آیہ مجیدہ سورہ آل عمران ہے اور آیت کا نمبر ہے ایک سو دو جس میں مالک الملک یہ ارشاد فرما رہا ہے یا ایوہ اللہزین آمنوا اے صاحبان ایمان اتقو اللہ تقوی اختیار کرو حق کا تقاتے اور متقی ایسے بنو جس طرح متقی بننے کا حق ہے اور جب تمہیں موت آئے تو اس وقت اس اسلام اور ایمان کا جو آخری درجہ ہے آپ کی کامیابی یہ ہے کہ اس درجے پر آپ پہنچ جائیں یہ دنیا دار الامتحان ہے ہم سب کے لئے یہ دنیا کمرہ امتحان ہے جس میں ہم سب موجود ہیں اور گویا ایک قسم کا فیپر ہم حل کر رہے ہیں صبح اٹھتے ہیں تجارت کو جاتے ہیں نوکل پہ کاروبار پہ اپنی مصروفیات قدم گویا پل سرات کے اوپر ہیں اور ہم چل رہے ہیں اپنے فیپر پرچا جات حل کر رہے ہیں یہ اس وقت پتہ چلے گا جب پردے ہٹیں گے پتہ چلے گا کون پاس ہوا ہے اور کون فیل ہوا دار الامتحان ناجل بناغہ میں سرکار فرماتے ہیں آج دار الامل ہے اور کل دار الحساب ہے دار الامل میں جتنا عامال کر سکتا ہے کر لے اور پھر دار الحساب میں جب پہنچیں گے ایک جگہ معصوم فرماتے ہیں کہ اگر قبرستان سے مردوں کو زندہ کر دیا جائے اور ان سے کہہ دیا جائے کہ کوئی حسرت تو کہیں گے اتنا موقع ملے کہ ہم دو رکت نماز پڑھیں سبحان اللہ سبحان اللہ ابھی اس اہمیت اور ارزش کی ہمیں خبر نہیں ہے دار الامل اور کل دار الحساب منزل منزل تقویٰ اب ہم سب کی کوشش ہے اور ہر آدمی تقویٰ کی طرف جہے گامزن ہے مجھے نہیں معلوم کہ کون کس درجے پر پہنچ گیا ہے سرکار امام علی رضا علیہ السلام کا فرمان پیش کرو اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں نہیں ایسے نہیں جاکر اور بیداری سے جس طرح عظمتیں ان آئیمہ کی بلند ہیں لہٰذا آخر تک باواز بلند سلوہ اللہ اللہ صلی اللہ محمد و علی محمد سرکار فرماتے ہیں کہ فوق الاسلام درجہ اسلام کے اوپر ایک درجہ ہے الیمان فوق الاسلام ایمان جو ہے وہ اسلام سے بلند ہے پھر دیکھ کر فرماتے ہیں و تقوی فوق الائیمان تقوی جو ہے یہ ایمان سے بھی ایک درجہ اور بلند ہے پھر فرماتے ہیں والیقین فوق تقوی بے درجہ اور یقین وہ منزل ہے جو تقوی سے بھی ایک درجہ سبحان اللہ اب ہم نے یہ منازل تائے کرنی ہے اگر منزل اسلام پہ ہے کوئی تو کوشش کرے منزل ایمان پہ پہنچے کوئی منزل ایمان پہ ہے تو کوشش کرے کہ کہاں پہنچے میرے ساتھ تو ہے نا بسم اللہ جی بسم اللہ مہربانی اگر منزل ایمان پہ کوئی پہنچ گیا ہے تو پھر کوشش کرے منزلِ تقویٰ پہ پہنچے اور اگر کوئی منزلِ تقویٰ پہ پہنچ گیا ہے منزلِ یقین ہاں آپ کے آٹھویں مولا فرماتے ہیں پھر کوشش کرے کہ وہ منزلِ یقین پہ پہنچے واہ واہ واہ